عورت کے ساتھ ایک معاشرتی زیادتی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ سکتی حالانکہ بیٹی سے اس کی پسند پوچھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عورت کے پردے کی فکر تو سب کو رہتی ہے کہ عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے لیکن کیا کوئی جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کے پردے کے بارے میں فرمایا ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے اس سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نگاہ کرو وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں